جی ویلکم باک خواتین و حضرات آپ کا پروگرام صبح ہدایر جس میں آج جمعت المبارک کا دن ہے اور امام زمانہ کا دن ہے آج درود السلام جتنے بھی بھیجے جائیں محمد والے محمد پر اتنا ہی کم ہے بہت مبارک دن ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ آج آپ کی رائے جو ہے وہ ہم لیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں آپ ان میں کیا تبدیلیاں چاہتے ہیں آپ کیسے چاہتے ہیں کہ اس کو کن انداز میں اور پیش کیا جائے یا کن اور پروگرام کی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں اس کے علاوہ آپ آج ہمیں آ کر منقبت سنا سکتے ہیں کوئی بھی قصیدہ کوئی اشار جو آپ کو پسند ہوں وہ آپ آ کر ہمیں سنایے اور ہمیں کال کیجئے ہم آپ کی کال کے منتظر ہیں جی دفر بھائی جی میں بات جو ہے وہی سے شروع کروں گا کہ جیسے میں نے ارز کیا کہ تزکیہ نفس ابباس آبدی صاحب جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد شرع مسائل جو ہیں جیسے ہماری ایک محترمہ بی بی صاحبہ نے کہا بھی کہ ہم کو کچھ ایسا ورد بتا دیجئے کہ ان کی بیٹی کو نظر لگ جاتی ہے تو ایسے جو مطلب کچھ مسائل جو زندگی میں ہیں شرع جو ہے جو دینی مسائل ہیں ان کے لیے قبلہ فیدہ حسین بخاری صاحب اپنی خدمات جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں اور بہت خوبصورتے سے ہر طرح کا جو بھی آپ کو مسائل ہیں نماز کا روزے کا حج کا زکاة کا شیعت کا اس میں اور پہلو ہیں اب جتنا اس کی تفصیل میں جائیں وہ کم ہے مجھے اور زفر بھائی کو پتا چل جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو نے جوائن کرنے والے ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی پتا چلتا ہے ان کو بھی پتا چلتا ہے یہ کچھ لوگ نے بھی ہے جو ہدایت کو دیکھ رہے ہیں انہا کھل بھولا جی مجھے پتا تھا یہ تو بات ہے بہت اچھے جی نکو صاحب آج آپ آزاد ہیں آپ آج جو بھی موضوع پیارا سا موضوع اچھی بات کو ایسا کچھ ایسا نئی چیز ہے میرے بھائی میں آپ سے پہلے یہ زہرش کروں گا کہ اگر میں کوئی پہلے کوئی غلط بات کرتا ہوں تو آپ مجھے اس پر فوری طور پر روک دیا کریں ایسی کوئی بات ہی میں اپنی توہین نہیں سمجھتا نہیں نہیں ہوتا اور دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک اچھا میسج بیجنا ہوتا ہے آپ کے ذریعے لوگ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کو کوئی اچھے طریقے سے دلچسپ بھی بنانا ہوتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک لطیفہ یا کوئی اچھی چیز بتا کے سبق امود لطیفہ بتانا ہوتا ہے تاکہ آپ کا پروگرام مزید دلچسپ ہو جائے اور یہی میری خاش ہوتی ہے اور یہی سلسلہ ہمارا چل رہا ہے کافی حصے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ زفر بھائی آپ جب آئے ہیں ہر پروگرام میں اور آپ نے جب اپنا کلام اگرہ شروع کیا اور آپ نے جب بتایا کہ میں حافظ صاحب کا شگیرد بھی ہوں تو ہمارے اندر بہت ساری حمیدیں پیدا ہو گئیں کہ چلو آج ہم ہمیں ایک ایسا شخص مل گیا ایسی شخصیت مل گئی ہے جو ہمارے مرہوم اللہ انہیں کروڑ کروڑ جہاں سے ادا کرے اور جنت میں وہ یقینا ہوں گے وہ کہتے ہوتے تھے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں حافظ نبینا لیکن لوگ یہ نہیں جانتے میں نبینا نہیں میں بنا ہوں تو پوچھا کہ آپ کیوں کیسے بنایا ہونا کہا جس کے دل میں آل محمد ہو جس کے دل میں علی بسرا وہ کبھی نبینا نہیں ہوتا نبینا وہ ہی ہوتا ہے جس کے دل میں آل محمد نہ ہو اور علی کی بلاہ نہ ہو وہ ہمیشہ کہتے تھے میں بنا ہوں نبینا نہیں ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا دوبارہ آپ نے ان کو دنیا پہ ان کا نام روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کا امیابی ہوں گے انشاءاللہ تو آپ جاتے جاتے نا کوئی نہ کوئی ان کا کوئی بند یا کوئی ربائی ان کے لہجے میں سنا دیا کریں تاکہ ہمارے دل میں ان کی محبت جو ہے وہ زندہ رہے اور ہمیشہ کی طرح ہم ان کی قدروں کی عمد جیسے کرتے رہیں ہیں کرتے رہیں گے اور ان کی آواز سنتے ہی ہمارے دل کی دھڑکنیں جو ہیں نا وہ تیز ہو جاتی ہیں اس لیے کہ وہ ذاکر آل محمد تھے وہ ذکر آل محمد کا کرتے تھے جو ہمارے دل کے لیے سکون کا بحث بنتا تھا جی انشاءاللہ میں آج جو ہی مجھے موقع ملے گا تو میں ان کی ان کے ان کے مزاج جیسے وہ ربائی پڑھا کرتے تھے وہ ہی نا میں انشاءاللہ وہ ہی انداز ربائی ابھی پڑھی ہیں یہاں لیکن ٹائم نہیں ہے نامہ وہ لہجہ اس تیار کر سکتا ہوں وہ تک لہجہ سپیشل تھا جی 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 جس میں وہ پڑھا کرتے تھے تو میں آج ویکلی آپ پہ یہ بات کروں گا کہ کل میری بہن نے جو ٹاپک رکھا ہوا تھا اچھی رائے اچھا مشورہ اچھی اڈوائز اچھا کوئی زابیہ میں صرف اتنا کہنا جاتا ہوں میری بہن زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے انسان کو دو چیزوں پر دو چیزیں ہیں جو اس کو کرنا چاہیے جس پہ اس کا اپنا اختیار بھی ہے دو چیزیں اچھی ہیں جس پہ انسان کو اپنا اختیار ہے ایک اختیار اس کی زبان کا اپنی زبان پہ وہ کنٹرول کر لے تو سب کچھ ہو سکتا ہے بہت دوسرا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کے جسمانی اضاع جو ہیں اس پہ اگر وہ اپنا کنٹرول رکھتا ہے تو وہ کنٹرول رکھے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا بشرت ہے کہ اس کی خاشات اس پہ زیادہ اثر انداز نہ ہو جائیں جب انسان کی خاشات اس پہ اثر انداز ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کی زبان جو اس کی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور مولا کہنات فرماتے ہیں کہ انسان کو دیکھنا اس کی پہچان کرنی ہو تو غصے کی عادت میں دیکھو اس کی پہچان ہو جاتی ہے تو انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے ہوتی ہے تو جب انسان بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی شخصیت کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دو چیزیں جو دی ہیں ان کو دیکھنے کے پرکھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں آل محمد کے در پہ جانا پڑے گا اور جب آل محمد کے در پہ جائیں گے تو آپ کو یہ دونوں چیزیں کنٹرول نظر آئیں گی آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی امام حسن علیہ السلام کو برہ بلہ کہہ رہا تھا آپ سنتے رہے پاس پڑے رہے رہے سنتے رہے جب وہ کہا چکا تو آپ نے کہا کہ کیا بات ہے تجھے زادرہ چاہیے تجھے کھانا چاہیے تجھے کیا چاہیے تو وہ حیران ہو گیا کہنے لگا میں نے تو اتنا کچھ بول دیا اور آپ اس کے بدلے میں مجھے یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا میرا ہی نام امام حسن ہے میرے یہ امام حسن کہتے ہیں تو انہوں نے دیکھ کے تو وہ اسی طرح ایمان دے آیا تو یہ چیزیں ساری چاہیے ہمیں اس گھر سے ملتی ہیں اس گھر سے ملتی ہیں اور جب تک آپ اس گھر پہ نہیں جھکیں گے اس گھر پہ نہیں آئیں گے اس گھر پہ آکے آپ نے دل کو دماغ کو حضرت سلمان فارسی سے پوچھا گیا کہ دیکھ آپ مولا گینات کے گھر میں جاتے ہیں جا کے داری سے بھاری دیتے ہیں تو انہوں نے سوال کیا کیا میرے ساتھ اس قسم میں سوال تو میں جواب دے ہی نہیں سکتا کیوں نے کہا میں تو جب بھی جاتا ہوں میرا سار نیچے ہوتا ہے میں تو اوپر جرد نہیں کر سکتا ہم سار اٹھا کے بھی دیکھوں اس دار کو تو میرا سار نیچے ہوتا ہے تو میں اس کی زنجیر کو پیسے دیکھ پاؤں گا تو ہمیں ایسا بننا پڑے گا جب ہم ایسا بنیں گے تو ہمارا گھر بھی صحیح ہو جائے گا ہمارے بچے بھی صحیح ہو جائیں گے ہم نے نمونہ بننا ہے والدین ہی آئیڈیل ہوتے ہیں اپنے بچوں کا والدین آئیڈیل بن جائے تو بچے باہر کہیں نہیں جاتے کہیں جا کے وہ کوئی دونتے نہیں ان کو گھر میں آئیڈل مل جاتا ہے ماں باپ گھر میں آئیڈل ہوں تو بیوی بچے ماں بیوی خواہن کا رشتہ بھی قائم رہتا ہے اور رشتہ قائم رہتا ہے اسی وجہ سے ہے کہ دونوں کی زبان کنٹرول میں ہو دونوں کی ہاتھ پون کنٹرول میں ہو دونوں کی سوچ کنٹرول میں ہو تو جب یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو حالات جو انہوست انسان کو دور سے دور دے جاتے ہیں اور تیسری بات دیئے کر کے ختم کرتا ہوں کہ جب لوگ تیسرا آتا ہے داخل ہوتا ہے تو پھر اس گھر کی تباہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تیسرے کو داخل نہ ہونے دیں خود آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے دکھ درد باندھ لیں ایک دوسرے کی تکلیفوں کو دور کر لیں ایک دوسرے کے جو آپ کی کمپلینٹیں ہیں اس کو دور کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا گھر جنت ہو جائے گا جنت ہمیشہ گھر عورت سے بنتا ہے اور مرد اس کا ساتھ دیتا ہے تینکی جی میں بہت شکریہ آج میں نے آپ کا دل نہیں دکھایا جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی بہت آپ نے باتیں جو ہیں ہمیں وہ خوبصورت باتیں کی ہیں ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں یہ آگل کا وکال لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام میری بہن کو اپنا زفر بھائی کو بھی اسلام علیکم محمد علی لندن سے بہت شکریہ جی بھائی علیکم اسلام میرے بھائی آپ پہ خوش ہماری ہے دیکھو میں ایک صرف اچھا ہوں کہ میں اپنا نام خود ہی بتا دیتا ہوں آپ کو پوچھنے نہیں پڑتا بہت شکریہ نہیں چاہیے ایسا ہی قہور کارل کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ یہی خود سے کرے تو بہت اچھی بات آپ کا حرف کرا دیا کرے جی یہ بہت اچھی بات ہے دیکھو آپ کا ویکلی پروگرام ہے ماشاءاللہ اس کے اوپر میں کمنٹس ڈھوٹ کروں گا اور بتاؤں گا کہ اپنا آپ کے پروگرام کے اوپر اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات میں کہا دوں کہ ابھی میرے زفر بھائی نے نام لیا تھا آئی ایم ایف کا جی اس کو کردہ ملے یقین جانی ہے میرے اندر سے سارا کا سارا بلڈ ہی ختم ہو گیا میں نے اس کا نام رکھا ہے زفر بھائی اپنا بی ایس جی اس کا پہلے بلڈ سکنگ گروپ یہ دنیا کا بلڈ سک کر لیتا ہے اور اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اسی لیے تو اسی گروپ نے تو اوباما صاحب کو اپنا موڈی ساتھ کے پاس بھیجا ہے کہ جاؤ اس کا موڈی کا جتنا بھی بلڈ نکال کے لے آؤ کیونکہ آپ جو جائے نا اپنا کے حمل ضرورت ہے یہ بلڈ سکر رہی ہیں والے اینیوے ابھی بات ایک چھوٹی سور بات کروں گا اپنے اشواق بڑھ سکتی کہ وہ بات کرتے ہیں یوں این اے کی قرار داتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یوں این اے کی قرار داتے ہیں اے دنیا والو وہ آپ کو تقسیم کرتی ہے آپ کو ڈیوائٹ کرتی ہے آپ کے دلوں میں سرحدیں باند دیتی ہے کہ یہ تمہاری سرحد ہے یہ تمہاری سرحد ہے کیوں نہیں نبی پاکﷺ کی قرار داتوں کی اوپر عمل کرتے نبی پاکﷺ نے بورڈر بورڈر رکھا ہی نہیں ہے وہ انہوں نے پوری انسانیت کے لیے کام کیا ہے تو اگر نبی پاکﷺ کی قرار داتے کی اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر پیس ہوگا اگر یوں اے کی قرار داتے کی اوپر عمل کرنے کی کوشش کی تو پھر ہمارا کوئی بھی مستقبل نہیں ہے ان یو این اے کی قراراتوں کو چھوڑ بھی دیئے گا تو اب میں آتا ہوں اپنی بہن سے اپنے پروگراموں کی طرف دیکھیں کہ ہاتھ چیز کی ایک میری بہن بنیاد ہوتی ہے دلہن کو جب گھر سے ہم رقصت کرتے ہیں تو اس کے ایک ماتھے کا ٹکا جو تھا ہمارے پنجاب میں ہے ماتھے کا ٹکا اگر دلہن کو ٹکا وہ ٹکا نہ لگائیں ماتھے کے اوپر تو کہتے ہیں کہ دلہن کمپلیٹ نہیں ہوئی اسی طرح میری بہنیں اگر وہ ہندوستان میں ماتھے پہ بندیاں نہ لگائیں اور صدور نہ لگائیں اپنے مانگ میں تو اس طرح لگتا ہے بھئی جیسے ان کی نام اکمل ہیں تو آپ کا جو یہ پروگرام ہے جس پروگرام ابھی کارلی اس کی یہ بنیاد ہے آپ کے باقی سارے پروگرام اس پروگرام سے باقی جتنے پروگرام ہیں وہ زندہ ہیں اگر آپ کا یہ پروگرام اگر مرتا ہے تو آپ کے باقی پروگرام مر جائیں گے یعنی کہ یہ بنیاد ہے آپ کی یہ پروگرام جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر حدار ٹی وی اور آپ کے باقی جتنے بھی علمہ دین آتے ہیں جتنے بھی آپ کے پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کے کاندے کے اوپر کھڑے ہو کے وہ پروگرام کرتے ہیں ہم منی کیپ کرتے تھے تو ہم جو مورنی کے جو کسٹمر ہوتے تھے میری بہن ان کو ہم سروس دیتے تھے کہ اگر ان کو سروس اب مورنی کو دیں گے تو یہی لوگ ہمیں رات کو یوز کریں گے تو یہ بزنس کا بہت بڑا ٹیک تھا جب ہم منی کیپ کرتے تھے اینیویز اس پروگرام میں ماشاء اللہ بہت اچھا چاہ رہا ہے جتنے تو جتنے بھی اگر زیادہ زیادہ بھی اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ اس کو کامیاب کرنی کوشش کریں گے اس کو زیادہ زیادہ پانی دیں گے تو انشاءاللہ پورا ہدایی ٹی وی اس کے ساتھ اور زیادہ خوشبو پھیلائے گا اور اس کے اندر سے زیادہ زیادہ پروگرام آئیں گے تو چھوٹی سی بات اور کر کے میں آپ سے اجاز جاتا ہوں کہ میری بہن جس کی بیٹی کو نظر لگتی ہے سورہ کلم پوری کی پوری پڑھیں لیکن روایتوں میں اور دوسرے میں تو یہ ملتا ہے کہ سورہ کلم کی آخری آیتیں مبارکہوں کو پڑھ کے اپنی بچی کو اپنا کے کہتے ہیں وہ اس کا عمل دھائیں کیونکہ ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے پتہ آپ کو میرا بچہ کتنا پیار ہے ماں کی بھی نظر لگتی ہے باپ کی بھی نظر لگتی نظر کسی کی بھی لگتی ہے تو سورہ کلم کا اگر وہ پڑھ لیں تو میری بہن کی یہ پرابلم دور ہو جائے گی یہی روحانی علاج ہیں تو آپ کے پروگرام بہت اچھا ہے انشاءاللہ موقع ملا پڑھنے کا کہ ابھی آپ کو پروگرام ختم ہو رہنے میرا پروگرام تھا کہ میں کچھ پڑھوں لیکن آئین اے کا ذکر آگیا یوں اے کا ذکر آگیا تو یہ میرا ٹائم لے گئے ہیں لیکن انشاءاللہ زفر بھائی کے سامنے اپنا کوئی کلام لکھیں گے دیڈی کا لکھا ہوا تو اگر کوئی یہ ترض بنا سکتے ہیں اچھی سی تو انشاءاللہ ان سے اپنا ان کی ترض کے اوپر میں اتفاق کروں گا کیونکہ میں نے بھی بنائی ہی ترض اگر یہ زفر بھائی کو اگر کوئی ہے تو میں اس کے اوپر عمل کروں گا جزاکر مولا خیر میری بہن ٹائم دینے کا بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی جانا آپ کا محمد علی بھائی آپ کی آمد کا بہت شکریہ ہمارے لیے بہت جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہیں اور آپ نے اگر بہن آپ سن رہی ہیں تو محمد علی بھائی نے ایک روحانی علاج بتایا ہے نظر لگنے کا کہ آپ صورت قلم جو ہے اس کو مکمل پڑھ لیں یا اس کی آخری آیات پڑھ کر اپنی بچی پر جو ہے وہ پھونک دیجئے آہ تو امید ہے کہ اللہ تعالی جو ہے اس کو نظر سے محفوظ رکھے گا اور نظر سے محفوظ رکھے گا تو آہ جی ناظرین آپ ہمیں کال کرتے رہیے اور بتاتے رہیں کہ آپ کو ہماری پروگرامز کیسے لگتے ہیں آہ زفر بھائی آپ کچھ بتا رہے تھے ہمیں پروگرامز کے بارے میں کہاں میں تو یہی سرسریک جو ہے وہ اپنی نگاہ جو ہے جو جیسے مجھے جو جیسے پروگرام ہوتے ہیں اسی انہی کو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کیونکہ جیسے میں اس میں اب اس کے اندر جا کے جو ہے وہ جو پروگرام چل رہا ہوتا اس کو ڈیفرنٹ اس میں سوال آتے ہیں مختلف طرز کے جوابات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو اسی طرح میں تھوڑا آگے بڑھوں گا تو ایسے گھر کی بات گھر ہماری جنت یہ پروگرام مجھے پھر روکنا پڑے گا زفر بھائی ہمیں کال لے لیں ہلو اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم جی و علیکم سلام میں فیدہ صاحب محالی صاحب جی بسم اللہ جناب کیسے راجئے جی جی حضور آپ سنائیے بسم اللہ میں نے تو ابھی آپ کا ابھی آپ کا نام میں لے رہا تھا کہ شریع مسائل جو ہیں ہمارے قبلہ محترم علامہ صاحب آپ اپنا فیدا صاحب مخالی صاحب پیش کرتے ہیں خدا کہ آپ کیتنی بڑی عمر ہے کہ آپ نے اسی وقت فون کر دیا ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دن بہتر ہو رہا ہے اور آپ بہت مہربانی آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی اور یقیناً رہتی ہیں اور مزید دعائیں کیجئے گا تاکہ یہ حدایت ٹی وی اور یہ پروگرام جتنے بھی ہیں یہ جب آغاز ہوتی ہے صبح حدایت کی اس کے ساتھ آگے جتنے پروگرام لائیو چلتے ہیں یا ریکارڈنگ ایک تو آج کے جو ایک اہم ہونے والا مظاہرہ جو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے مجلس علماء شیعہ یورپ کی طرف سے اور دوسری جو ماری تنظیمیں ہیں وہ مظاہرہ کر رہی ہیں وہ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں شکارپور سندھ میں امام بارگا کربلا مولا میں ایک ستہ افراز شہید ہوئے اور ستر سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں اور پاکستان میں جو مسلسل شیعہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کیلی جا رہی ہے اور یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور دوسرے جو واقعات ہوئے ان کو تو کوریج بھی ملتی ہے اور ہمارے جو شیعہ مسلمان مارے جاتے اس کا وزیر آدم صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہو یا بات کر رہے ہو تو وہ نام لینا تک بھی گوھارا نہیں کرتے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ جو دیشت گرد جو تقریبا آٹھ ہزار کے قریب جیلو میں بھی موجود ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو اسی طرح سے دار مٹول کر کے احرام رام سے رکھا ہو گئے تو ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو شکار پر میں امام باغہ پر حملہ ہوا ہے اس کے دیشت گرد قاتل ہیں ان کو پکڑا جائے ان کو سوائے موت دی جائے اور وہ جو شہداء کے پسماندگان ہیں ان کو ان کا محفظہ بھی دیا جائے وہ دیت جو دی جاتی ہے اگرچہ ان کا بھی اعلان کر دیتے ہے تو وہ بھی جیسا سننے میں آتا ہے کہ وہ بھی کئی کئی مہینوں تافیر سے کسی کسی کو ملتا ہے ریاست کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے جس کو پورا کرنے میں حکومت پاکستان پوری طرح ناکام ہو چکی ہے اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کے شہری جب ان کی جان مال کی افادت نہیں ہے تو یہ ملک قسمت صد کے لی بنایا گیا تھا تو یہی جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں نہ کوئی فلائی حکومت ہے نہ کوئی اسلامی ریاست والی بات ہے بلکہ پاکستان میں دہشت گردی کا بزار گرم ہے اور یہی جو واقعہ پیش آیا تھا پشاور کی جو پبلک سکور تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ راول پنڈی بھی ہمارے شہید ہوئے اور اب شکار پر میں تو سو سے زیادہ تو ہمارے شہید ہو چکے انہی دنوں میں لہٰذا حکومت پاکستان سے ایک مطلبہ پھر ہم مطلبہ کرتے ہیں کہ وہ درشت گردی پر کنٹرول کرے اور مجرموں کو فوری سزا دی جائے اور ایڈا ٹی وی کے توصص سے جو کہ مظلوموں کی آواز ہے یہ چینل اور پہلا چینل ہے جو کہ یہاں پر محمد وآل محمد کی تبلیغ آمین ہے اور ہم ایک مرتبہ پھر اپیل کرتے ہیں لندن اور اس کے گردنوہ کے مومنین سے کہ وہ پاکستان کے ہائی کمیشن کے سامنے لندن میں جمع ہو دو سے لے کر پانچ بجے تک یہ مظاہرہ ہو رہا ہے منصور شیعہ یورپ کی طرف سے اور جو دوسری تنظیمیں ہیں شیعہ یوت اور دوسری تنظیمیں ان کی طرف سے ہو رہا ہے تو بہت بہت خوبصورت باتیں کی جی آگے کوئی کولر ہے ہمارے پاس جی ابھی تو کوئی کول نہیں ہے اس لیے آپ جو بات کر رہے تھے سجائی رکھیں ہاں جی بہت ہمارے کولر آگے جی بالکل ہم کو ضروری ہے کیونکہ ہم انہیں کے لئے ملکم سلام میری مدد ملکم بھائی آپ کو بہت بہت سلام ماشاء اللہ ہمارے علماء فدا حسین بغاری صاحب کی بہت اچھی باتیں ان کے پوام بھی دیکھتے رہتے ہیں اللہ پاک ان کو صحیح سلام اور ترقی تعا فرمائے جو بھی انہوں نے اعلان کیا شکارپور کے حوالے سے یا جس نگہ بھی پاکستانی بیتی کے سامنے انشاءاللہ ہر اس مومن ہر اس مسلمان بھائی کو یا غیر مسلم جو حق کی بات کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ ہر کسی کو جانا چاہیے یہاں کوئی کسی کوئی احسان نہیں ہے میں نے جو پہلے بات کی تھی وہی مظلوم کی اور خاص تو اسی لیے فون کیا کہ ہمارے محمد علی بھائی بادرو کے چکرو میں پڑے ہوئے ہیں تو ہم جس ملک میں میری بہن برطانیہ میں رہ رہ رہے ہیں اگر اس کے بادر کو ڈیلا چھوڑا جائے تو آپ کیا سکتے ہیں کہ اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن قانون ہوتا ہے کوئی ریاست کے قانون ہوتے ہیں ملک قائم ہوتے ہیں یہ بلکل عقیقت پر تیس تب ہی تو آ سکتا ہے جب ہم محمد اور آل محمد کی ہر بات پر عمل کرے گے کیونکہ محمد اور آل محمد نے غیر مشکل کو بھی حقوق دیئے ہیں تو ہم اس حقوق کی بات کرتے جو غیر مشکل کو ملک میں اپنی ریاست میں پیس آ سکتا ہے یہ ہماری کوشش ہے کہ ہماری ریاست جمہو کشمیر میں ہندو بھائی ہیں جو ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں سکھ بھائی ہیں جو ازادی کی جنگ کیا وہ مذہب پر اتحق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ملک تیس کی جنگ لڑے ہم ہم پیس اس لیے دیں گے کہ ہم اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہر غیر مسلم ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے دوہوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ جائی مددر جی آپ ہمیں کال کر سکتے ہمارے پاس تھوڑا سا ہی اب ٹائم باقی بچا ہے اگر آپ جی مائی کالر ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم میری بہن مولانا صاحب میں تاریخ نہیں بتائی کہ کون سی ڈیٹ کو کہتے ہیں میرا خیال ہے آج ہی ہے میرا خیال ہے اگر مولانا صاحب دوبارہ آکے ہمیں کنفرم کر دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تو باقی یہی ہے کہ پھر میرا ایک شیر ہے وہ پوری نہیں پڑھوں گا زمانے کو بدلنی ہے روش اپنی اگر تو پھر زمانے کو محمد کی قیادت کی ضرورت ہے ہمیں ایمان کی تازہ حرارت کی ضرورت ہے دیکھو میری بات سن لو کام کورکتے سن کہ جو نبی پاس اللہ سے سے زیادہ قانون دان کون تھا یہ قانون قرآن پاس کوئی اوپر قانون ہے تو پھر مجھ سے بات کرنے سے پہلے اللہ کے بندوں سوچ لیا کرو کیا دنیا کا قانون آپ چاہیے کیا آپ کو یو اینو کے بنایے قانون چاہیے یا رسول کا قانون چاہیے اگر رسول کیا توبہ نعوذ بللہ توبہ نعوذ بللہ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اگر سرحد نہیں ہوگی تو پھر دنیا کا حال ہوگا رب تعالیٰ کو نہیں پتا تھا بھئی اللہ کے بندوں رب کے قانون کے طرف آجاؤ جی بہت شکریہ محمد علی بھائی صاحب بس اپنے اپنی رائے ہے اپنے خیالات ہیں ہم سب اپنے ناظرین کے اپنے تمام بہن بھائیوں کے خیالات کا آرہ کا بہت احترام کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو اختلاف رائے ہے وہ ایک پوزیٹیف قدم ہے ترقی آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس پروگرم کا ٹائم بہت کم رہ گیا اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے بات کیجئے جی زفر بھائی بات آپ کی جہاں سے ختم ہوئی تھی شروع کرتے ہیں جی میں آگے بڑھوں گا اسے کہ جیسے میں نے ارز کیا کہ شریح مسائل قبلہ اللہ مفیدہ حسین صاحب بخاری وہ جو پیش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ گھر ہماری جنت یہ ہمارے محترم سبتین کازمی صاحب جو ہیں وہ اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پیام قرآن ہے یعنی قرآن کو اس کے ترجمے کو کیونکہ قرآن پڑھنا تو ویسے ہی عبادت ہے اور یہ حکم ہے کیونکہ جتنا قرآن کو پڑھا جائے گا وہ باعث برکت ہے باعث سواب ہے اور جب اس کے مفاہین کو سمجھے کیونکہ اللہ تعالی کی پاک کتاب یہ فرماتی ہے کہ کوئی بھی خشکو رہے جو ہمارے زندگی کے مطلق ہے جو دنیا پہ پیدا کر چیز ہیں اس ہر خشکو تر کے بارے میں قرآن پاک میں ملتا ہے تو وہ سارے مسائل ہیں وہ جناب ڈاکٹر عدیل صاحب جو ہمیشہ لوگوں کے خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں اور میرا خیال ہے آخری کالر ہوگا میرا خیال ہے کیونکہ ہمارے دو تین میری بہن میرے بھائی بھائی دراصل بات صرف اتنی سی ہے اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا ہی پیدا کر دیتا تو یہ کانون قدرت میں بات ہے نہیں کہ ہر بند ایک جیسا ہو اور ایک جیسی سوچ رکھے تو جب قانون قدرت ہے نہیں تو پتہ نہیں میرے بھائی مہمد علی کے پاس کون جو سب کو ایک ہی سوچ دے سکتے ہیں تو دے دے کون منع کرتا ہے بھائی میرے اگر تم یہ کام کر سکتے ہو قانون خدا کے خلاف تو کر لو کب منع کرتے کوشش کر لو شکریہ میری بہن جی بہت شکریہ جو میرا خیال ہے کہ ہمارا پروگرم اب اختتام کے قریب آ چکا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری بہن جو ہیں وہ آخری جو اختتام اکلمات ہیں وہ آدھا کریں اور اس پروگرم کو وائنڈ اپ کر کے اس کو ختم کریں اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھ اپنے اردگر رہنے والوں کا بہت خیال رکھ اجازت دیجئے خدا حافظ